سبھی دوستوں کو میرا رادے رادے میں ہوں بھابنا اور بھابنا گوٹ فیلم میں کرتی ہوں آپ کا بہت 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 ہی زیادہ سواگت اور ابھی میں بنانے جارہی ہوں ہرے مٹرکی بہت ہی تیسٹی بہت ہی ہیلی بہت چٹ پٹی سپائسی چانٹ جس کا جس کو دیکھ کر آپ کے مہمے آ جائے گا اکتم سے پانی بہت ہی بڑی چانٹ ہے اس چانٹ کو آپ جرور سے ٹرائے کیجئے گا ایک بار آپ نے یہ چانٹ کھالی تو آپ اس چانٹ کو بار بار کھانا پسند کریں گے اور بار ب جنبی آپ ہونے والا ہے تو پھٹا پھٹ سے آپ اس چانٹ کا فائدہ اٹھائیے تو تازے ہرے مٹرکی بہت ہی چٹ پٹی چانٹ آپ جرور سے بنائے گا اور میری یہ فیبلٹ چانٹ ہے اور میں نے پورے زردی سردیوں میں ہفتے میں دو باری چانٹ بنائی ہے کھائیے بہت ہی اچھی لگتی ہے اور جب ایک کٹوری بھر کے آپ چانٹ کو کھالیتے ہیں تو آپ کو پھر روٹی کی ضرورت نہیں لگتی ہے ایک دم پیٹ پورا طرح سے بھڑ جاتا ہے تو بہت ہی بڑی چانٹ ہے اس چانٹ کو چانٹ کو بنائیں گے اور یہ چانٹ جو ہے یہ بیٹ لوس بھی کرتی ہے بیٹ لوس کس طرح سے کرے گی اس کو بھی آگے آپ کو ویڈیو میں سمجھا ہوں گے کہ کس طرح سے آپ بنائیں گی اس چانٹ کو تو آپ کا یہ بیٹ لوس بھی کرنے میں سائق رہے گی تو اس چانٹ کو دیکھتے ہی میرے موہ پانی آرہا ہے بولا نہیں جا رہا ہے تو چلتے ہیں پٹا پڑ سے آپ کو بتا دیتے ہیں کس طرح سے چانٹ بنائیں گے تو یہاں پر میں نے ایک کلو مٹر لیا تھا جس کو بھر چھل لیا ہے چھلنے کے بعد میں اس میں سے آدھا کلو دانے نکلے ہیں تو یہ آدھا کلو مٹر کی دانے ہیں تو میں نے اسے چھل لیا ہے مٹر کو اور کیا کرنا ہے فٹا پڑ سے ہم اسے بنانا سٹارٹ کریں گے تو اس مٹر کی چانٹ کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس مٹر کو عبالنا پڑے گا تو اس کے لیے لیا ہے میں نے یہاں پر ایک ککر ککر میں فٹا پڑ سے ڈالتے ہیں مٹر کے دانے اور اس میں 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 یہ دانی ڈال دیا ہے اس کے بعد میں آدھا کپ اس میں پانی ڈالوں گی آدھا کپ میں نے پانی ڈال آدھا میں نے چمچ ڈالا ہے نمک اور آدھا چمچ میں نے ڈال دیا ہے اس میں چینی چینی کا فلیور ایک تو اس میں جو مٹر کے دانے ہیں وہ بہتی بڑی گرین کلر کے رہیں گے اور دوسرا اس کے میں چانٹ میں بہتی اچھا میٹا فلیور بھی آئے گا تو ایک سی ٹی آنے تک ہمیں صرف کائیں گے تب تک ایک سی ٹی آری میں آپ کو بتا دیتی ہو میں اس میں کیا لیا ہے لال مرچی لیا ہے میں نے اور میں نے یہ چانٹ مسالہ لیا ہے چانٹ مسالہ نہیں صورت چھولے کا مسالہ لیا ہے بھناؤں زیرا لیا ہے اور میں نے اس میں کٹی ہوئی مرچی لیا ہے پیاز لیا ہے دھرہ دنیا لیا ہے اور ٹماٹر لیا ہے ساتھی میں نے ہری چھٹنی لیا یہاں پر ایک سی ٹی آن پر آ چکی ہے فٹاپٹ سے گیس کو بند کر دیں گے گیس جب تک اس کا پریسر ہنش ہو رہا ہے تب تک ہم کرتے ہیں دوسرے چھولے پر اس ٹرانسپر فٹاپٹ سے کڑھائی میں ہم جو بھی مسالے ہیں انہیں بھون لیتے ہیں تل لیتے ہیں اور اس کا کام قتم کردے تو ایک چمج بھر کے میرے یہاں پر ڈالا ہے اس میں سرستو کا تیل تو سرسل کا تیل میں نے ڈالا ہے سرستو کا تیل گرم ہو گیا ہے تھوڑا سا میں جیرا ڈال دیا جیرا کے بعد میں ڈال دی ہے اس میں ایک پیاز میں نے کاٹ کے رکھی تھی وہ میں ڈال دیا ہے تو ہلکا سا یہیں Terr��رنٹ ہوosis تک atrás میں یہ تک ہمیں اس پیاز کو س میں ہونا ہے زیادہ نہیں ہونا dostęp اور اس پیاج کو ٹرانسپیرنٹ ہونے تک میں نے بھول لیا ہے اگر آپ اس چانٹ کو ویسی کھانا چاہتے ہیں ویٹ روس کے لیے تو آپ اس چیزوں کو بھونی ہے نہیں ڈائرکٹا کچھ ہی ڈال لیے مطر جیسے ہی اوبل جائے گی اوبلنے کے بعد میں ساری مطر میں جو میں نے ٹماتر پیاج کاٹا ہے اسے آپ اس کچھا ہی ڈال لیے اس میں اویل کا یوز مت کیجئے تو ٹماتر ڈال دیا ہے میں نے ہری مرشویٹ اس میں ڈال دی ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں ایسی ٹماتر کو آدھا کو کھونے تک ہمیں اسے پکانا ہے تو اس کو پکانے کے لیے یہاں پر ہم ڈالیں گے آدھا چمس نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو ٹماتر ہے بہت جلدی اس میں پک جاتا ہے تو ڈھکن ڈالتے ہیں ایک دو منٹ کے لیے ایک دو منٹ ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں ٹماتر یہاں پر گلا ہے کہ نہیں گلا ہے تو ٹماتر ہاپ کھو چکا ہے بس زیادہ ہمیں کھوک نہیں کرنا ہے ہاپ کھوک کرنا ہے اس کے بعد میں جو مٹر تھے میں نے کھوکر کا ڈھکن کھول لیا ہے مٹر کو فٹاپٹ سے ڈالیں گے اس کڑھائی کے اندر تو سارے مٹر میں نے کڑھائی کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد میں فٹاپٹ سے کریں گے اسے مکس مکس کرنے سے پہلے بھنا ہوا زیرہ اور میں نے یہاں پر چھولے مسالہ لیا ہے اس میں آپ اس کے لئے پر چھولے مسالہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے تیکھے پن کے لئے لیا ہے میں نے یہاں پر آدھا چمچ لیا ہے میں نے لال مرچی کا پاوڈر اور اس میں میں نے لیا ہے ایک سے دو چمچ ڈالوں گی اس میں ٹماتر کی چٹنی ٹماتر میں میں نے ڈالا ہے ہرہ پودینہ اور ہینگ جیرے کی بہت بڑے چٹنی بنائی ہے چٹپٹی سپائسی آپ کے پاس میں یہ ٹماتر کی چٹنی نہیں ہے تو آپ کوئی بات نہیں کیونکہ اس میں آپ نے ٹماتر ڈالا ہے تو اسے بھی اچھا پلیور آ جائے گا اچھا ٹیسٹ آ جائے گا تو پھٹا پٹ سے سبھی مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد میں پھٹا پٹ سے بن گئی ہے بہت ہی گزب کی چانٹ آپ چاہیے تو جب آپ اسے سرب کریں تو آپ اس میں لیمن نچوڑ کے آپ اسے کھا سکتے ہیں لیکن میں میں نے اس میں ٹماتر کی چٹنی ڈالی ہے ٹماتر بھی ڈالا ہے تو اسے بھی چانٹ آل لیڈی بہت زیادہ کھٹی ہو چکی ہے تو کٹا ہوا دھنیاں ڈالیں گے اور کٹا ہوا دھنیاں ڈالنے کے بعد میں پھٹا پر سے بن گئی ہے بہت ہی بڑھی چانٹ بنی ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا ساتھی چینل کو سسکراب بھی کر لیجئے گا تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو بابائی سیو ٹیک ہے چانٹ کو ٹرائی کیجئے مجھے کمنٹ کیجئے مجھے آپ کی کمنٹ کو پڑھنا بہت ہی بڑھی ہی لگتا ہے تو آپ چانٹ کی ریسپی کو دیکھنے کے بعد میں ایک پیارا سا کمنٹ آپ ملیے جرور سے کیجئے گا اور آپ کمنٹ آپ مجھے کس جگہ سے کر رہے ہیں وہ بھی آپ جرور سے منسن کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں بابائی سیو ٹیک ہے آپ رکھئے اپنا خیال چانٹ کو ٹرائی کیجئے مجھے کمنٹ کیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے بابائی سیو رادے رادے